السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین محترم ہر وقت اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ اور استغفار کرتے ہیں نہ چاہئے اور توبہ کرنے والے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند بھی ہیں اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہیں توبہ کرتے رہیں استغفار کرتے رہیں اور اس کو اپنا معمول بھی بنائیں آپ دیکھیں کہ شہر بسرا میں ایک طائفہ جس کا نام شہوانہ تھا اور یہ ایسی ناچنے والی گانے والی عورت کہ بسرا کے اندر ہر محفل میں ہر جگہ پر جہاں مالداروں کی محفل ہوا کرتی جو ہے شہوانہ ہر اس محفل میں پہنچا کرتی اور اس کے ساتھ اس نے اپنی کچھ لونڈیوں کو بھی رکھا تھا وہ جاتی ناچنے تو تمام کے تمام کو لے کر جاتی اور گویا کہ یہ سارے کے سارے ناچ گانا یہ دکھایا کرتے اور اس کا بڑا شہرہ تھا ہر جگہ پر وہ پہنچا کرتی ایک مرتبہ ایسا ہی معاملہ پیش آیا کہ وہ کسی غرض سے شہر کے اندر جا رہی تھی کیا دیکھا کہ ایک جگہ ایک مقام پر بہت سارے لوگ زور زور سے رو رہے ہیں اور ان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں شہوانہ نے جب آواز کو سنا اس ایسا محسوس ہوا شاید کسی کا انتقال تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے لوگ رو رہے ہیں وجہ کیا ہے سبب کیا ہے لائے اس سبب کو معلوم کیا جائے شہوانہ اس مقام پر پہنچی اللہ اکبر سوچا تو یہ تھا کہ شاید کسی کا انتقال ہو گیا ہو جس کی وجہ سے لوگ رو رہے ہیں مگر جب اس مقام پر پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک وعظ چل رہا ہے اور ایک بزرگ جو ہے وہ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے اور یہی تمام چیزوں کو سننے کے بعد سارے کے سارے محفیل والے زور زور سے رو رہے ہیں خوف خدا سے لوگوں کے آنسوں نکل رہے ہیں شہوانہ نے جب اس محفیل کو دیکھا اور وہاں پر بزرگ کی اس نصیحت کو جب سنا تو اس کے دل پر بھی اثر کر گئی وہ باتیں اور وہیں پر رک گئی اب وہ بھی بزرگ کی باتوں کو سن رہی ہے اور دل پر گہرا اثر ہوتا جا رہا ہے حتیٰ کہ بزرگ جو خوف خدا کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے شہوانہ کے دل پر وہ تمام کی تمام باتیں اثر کرنے لگ جاتی ہے اس کا دل بھی غمغین ہو جاتا ہے اور اپنے سارے گناہوں کو وہ یاد کرنا شروع کر دیتی ہیں اللہ اکبر جب محفیل ختم ہوئی اور شہوانہ اس بدرگ کے پاس پہنچتی ہے کہتی ہے اللہ والے کیا میں اگر توبہ کروں تو اللہ تبارک و تعالی میری توبہ کو قبول فرمالے گا اللہ اکبر وہ بدرگ بیان کرتے ہیں کہ سنو تم تو کیا ہو اگر بسرا کی ناچنے والی شہوانہ اگر وہ بھی توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو بھی قبول فرمالے گا سچے دل سے تائب ہو جائے تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر لے گا جب شہوانہ نے اس بات کو سنا تو دلی دل میں غمگین ہو گئی کہ میں ایسی گنہگار کے لوگ میری مثال دے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد مدرگ سے کہتی ہے اللہ والے آپ جس کے حوالے سے تذگیرہ کر رہے ہیں شہوانہ کی بات کر رہے ہیں شہوانہ کوئی اور نہیں میں ہی ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اب وہ شہوانہ جو ہے بدرگ کے ہاتھ پہ توبہ کر لیتی ہے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے تائب ہو جاتی ہے اور معافی مانگ لیتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ گھر پہنچتی ہے اور جتنی اس کی لونڈیا ہوتی ہے سب کے سب کو آزاد کر دیتی ہے جو کچھ مال دولت جو کچھ جمع تھا وہ سب کے سب غریبوں فقیوں میں تقسیم کر دیتی ہے اور پھر اس کے بعد گوشہ نشی ہو کر شہر بسرا میں عبادت اور بندگی کرنا شروع کر دیتی ہے حتیٰ کہ راوی بیان کرتے ہیں اس کے بعد چالیس سانکارسہ بدرا شہوانہ اتنی عبادت اور بندگی کے اندر مست ہو گئی کہ وہاں پر شہر بسرا میں شہوانہ آبیدہ اور زائدہ کے نام سے مشہور ہو گئی اتنی عبادت اور ایسی بندگی کرنے لگ گئی گویا کہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دیا اور اللہ کی بندگی اور نیکیاں کرنا شروع کر دی اور پھر نیکیاں ہی کر دی چلی گئی ناظرین محترم اس سے بانک سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ توالک وطالعہ سے ہر انسان کو ڈرنا چاہیے اپنے دل میں اس کا خوف پیدا کرنا چاہیے اور اپنے تمام کے تمام گناہوں سے نادم ہو کر شرمیندہ ہو کر توبہ کر کے تمام گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف بڑھنا چاہیے تاکہ آئندہ کی جو ہماری زندگی ہو وہ سوردی نگر آ جائے اور یاد رکھیں ہم بہت گنے گارے مگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور سفار کریں اور سچے دل سے توبہ کریں گے تو انشاءاللہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اس لیے توبہ کو لازم کریں اور گناہوں کو ترک کر کے نیکیوں کی طرف مائے ہو جائے اللہ رب العزت ہم تمام کو گناہوں سے بچائے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم